موسیقی نمسکار میں سمن مشرا کیمرہ میں نشنی مشرا کے ساتھ سیدھا نیوز یوپیٹ اتر کے اسٹوڈیو سے اگر آپ تلاش کر رہے ہیں ایک ایسی کوچنگ جہاں پر آپ کا بچہ سکسس پاسکے ڈیفنس میں جا سکے سیڈیس میں جا سکے ائر فورس میں جا سکے نیوی میں جا سکے ڈیفنس کی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں نوکری کے لیے جا سکے اور کر رہا ہے وہ تیاری تو ایک ماترستان ہے جنٹیکس ڈیفنس اکیڈمی جہاں پر ہماری ملاقات ہوئی وہاں کے ڈیریکٹر سی ایم ڈی آستوش سکلہ جی سے آستوش سکلہ جی اپنی ایک ایڈمی کی وزنے میں کچھ بتائیں زنٹیکس جو ہے پچھلے گیارہ سال سے چل رہی ہے اور ایک صروعات کی تھی ہم نے آج سے گیارہ سال پہلے گورنمنٹ جوب کی تیاری کرانے کے لیے بچوں کو جو دیرے دیرے بڑھتے بڑھتے سٹارٹنگ کی تھی کچھ بچوں سے جو یہاں تک دیرے دیرے آکے چار سو سے پانچ سو بچہ تک ہم پڑھا لیتے ہیں آج کے لیے اور کافی بچے سلیکٹ ہوتے ہیں اس لائک سسی ہو گیا ریلوے ہو گیا بینک اگزام ہو گیا گورنمنٹ جوب کی ہی ہوتی ہے اس میں انڈی اے فوس نے بھی ہو گیا آپ کا جو گورنمنٹ کا ہی سیگمنٹ ہے پورا دیفنس کا اس میں بچے سلیکٹ ہوتے ہیں اس کی تیاری کرائی جاتی ہے ساری صدائیں دی جاتی ہیں بچوں کو اس میں ریٹن اگزام کی پوری پیپریشن فیزکل ڈریننگ رہتی ہے انٹیو کی پیپریشن رہتی ہے جتنا سٹڈی میں ٹیل ہے آن لائن ٹیس سیریز ہے ساری فیسلٹی دیتے ہیں یہ سب پوری تیاری کے ساتھ ہم بچے کو وہاں تک مارک درسن دیتے ہیں جب تک وہ سلیکٹ نہ ہو گیا سر نیا سلیبس لگ بکہ سٹارٹ ہو گیا نیا بچے آنے شروع ہو گیا سر اس بار کچھ نئی تیاری کر گیا کچھ پلان کر آئے گی بلکل definitely actually نیا طریقہ پلان کیا ہوتا ہے ہر بار اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے ہر بار سلیبس چینج ہوتا ہے ہر ویریس کورس کا جتنا بھی ٹیس سیریز ہے ٹیس سسٹم ہے وہ پیٹن چینج ہوتا رہتا ہے جو کی ہمیں ریگلرلی اپ ڈیٹ ہونا پڑتا ہے مطلب یہ پانسے چھے مہنے میں بھی ہو سکتا ہے اور کئی چیزیں ایک سال میں بدلتی ہیں تو اس کے لیے تو اپ ڈیٹسن بہت جہوری ہے اور ہر سال کیونکہ کامپنیشن بڑھتا جا رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں آج کی ریٹ میں بچوں کی بیروجگاری اتنی زیادہ ہے لوگوں کی اور اس کو فلفل کرنے کے لیے بہت سے راستے ہوتے ہیں لیکن سب سے سیکیور راستہ جو مانا جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ جوپ گورنمنٹ جوپ کو مانا جاتا ہے گورنمنٹ جوپ ایک ایسی چیز ہے کہ بچہ اگر تھوڑی محنت کر لے تو ویکنسی کی کمی نہیں ہے جانتے کا سیلیکشن پرسنٹیج کیا ہے دیکھئے ہم بات کریں تو بیس سے تیس فیزدی بچہ آرام سے ایک سال میں نکلتا ہے لیکن جو باقی ریسٹ آف سٹوڈنٹس ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے سیلیکٹ نہیں ہوتے بکوز سمٹائیمیٹ ہیپنس کہ کوئی بچہ دو سال کوئی تین سال کوئی ایک سال یا کوئی چھے مہنے میں بھی سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی پرپریشن ہم ایک سال میں لبا لبا بوری کراتا ہے ہاں اس کے بعد بچہ سلف سٹڈی کرتا رہتا ہے اس کے لئے بچہ آ سکتا ہے فیکلٹی سے پوچھ سکتا ہے ہوتا کیا ہے بہت سے اگزام میں اٹھائیس سال تک بہت سے میں تیس سال تک ایج کی باؤنڈیشن ہے اور بچہ تیاری کرتا ہے اٹھارا انیس سال سے کہیں تو ایک چیز ہے کہ اتنا لمبا سمیں رہتا ہے تو اگر بچہ لگا تک مہنت کرتا ہے تو سفلتا ہے انیس چیتر ہاں کچھ بچے ہمت ہار جاتے ہیں کچھ بچے وہاں تک پہنچنے سے کچھ نمبروں سے یا کچھ چیزوں سے رک جاتے ہیں اب ہماری کوشش سے رہتی ہے نہ رکھیں لیکن ہمارے پریاز بھی رہتا ہے کہ سبھی بچہ سلیکٹ ہو لیکن بیس سے تیس فجدی تو نورمال سلیکشن ہے جو دینا ہی دینا ہے جن کے سلیکشن ہو جاتے ہیں جن کے نہیں وہ پاتے ہیں وہ ری ایڈمیشن جن ٹیکس میں چاہتے ہیں تو اس کے لئے آسطور جی کیا پلاننگ کرتے ہیں پلاننگ ان کا ری ایڈمیشن کا سسٹم رہتا ہے جن کو لگتا ہے ہاں سوڑا بات ہوتا ہے اچھو ری ایڈمیشن پہ ٹوٹی پرسٹ ڈسکاؤنٹ رہتا ہے وہ آپ پروپر دیتے ہیں وہ بچوں کو پروپر دیتے ہیں اچھا فریش بچوں کو پرانے بچوں ہمارا سال میں کم سے کم تین سے چار بار رینیو کرنے پڑتے ہیں سلیبس ہر اگزام کا لگ لگ ہے ڈی اے فوس کا چھے مہینے کا ہے سسی کا تین سے چار مہینے کا ہے تو جتنے بھی اپ ڈیسن ہیں تین سے چار مہینے میں کرتے ہیں ہاں اس دوران ایڈمیشن چلتے رہتے ہیں لیکن جو بچہ کچھ دن دس دن لیٹ آیا یا پندرہ دن لیٹ آیا اس کے لئے ایکسٹر کلاس سنڈے کو شدول رہتے ہیں اور بھی ایکسٹر کلاس سنڈے چلتی رہتے ہیں جو ٹاپک ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹاپک اس بیچ میں کور ہو جائیں گے تو پندہ سے بیس دن میں بچے کا وہ ٹاپک کور کر دیتے ہیں تاکہ بچے کا کچھ بھی چھوٹا نہ رہے جو برابری پہ آ جائیں سر جن ٹاکس ڈیفینس میں سیلیکشن کے لیے بچوں کو فیلڈ ایکسرسائز وغیرہ کے بھی یہ کیا نہیں ہاں جی میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ فیسکل ٹیننگ پوری کرائی جاتی ہے موننگ میں سیسن رہتا ہے نورمالی ٹیٹرینر آتے ہیں اور گراؤن میں لے جا کے آپ کا پورا ٹریننگ کرتے ہیں سر نئے اوپرانے سب بچوں کے لیے اور کانپور شہر کے بچوں کے لیے کوئی ایک سندیش آپ کا سندیش یہی ہے کہ آپ جس چھیتر میں پریاس کر رہے ہیں نیرانتر پریاس کرتے رہے ہیں سفلتہ ملے گی کبھی دیر سے ملتی ہے کبھی جلدی ملتی ہے لیکن پریاس نہیں چھوانا چاہیے سر آستو جی کا کوئی سیکرٹ منتر جو بچے جاننا چاہیں سکسس کا اب ریگولر پڑھائی کرتے رہیے ریگولر اپنے گول کو اچھیو کرنے کے بارے میں سوچئے بس کانٹی نیوٹی رکھئے ایسا نہ کرئے کہ آج ہم دو گھنٹے پڑھ رہے ہیں پھر اگلے دن چار گھنٹے پھر تین دن ہم نے پڑھائی نہیں کی آپ ایک ریگولر پنچویلٹی بنائیے چاہیے پننا پڑھائی آپ نے اگر ایک گولز ریسائٹ کر لیا ہے کہ میں چار گھنٹے کوچنگ میں کپڑھوں گا اور تین گھنٹے گھر میں تو آپ ریگولر کریے آپ کسی دن بہت جلدی مت کلیجے کسی دن بہت دیر مت کلیجے سو ریگولر آپ کانٹی نیوٹی بنائیے دیفنیٹی سفلتا جس فیلڈ میں آپ جانا چاہیں آئی ٹی میڈکل پرائیوٹ سیکٹر یا گورنمنٹ جوڈ میں جانا چاہیں سب بلتا نیشتر میں لے گیا سر آخری سواب پوچھوں گا آپ سے کانپور بہت پولیوٹڈ ہو گیا اور میں یہ چاہوں گا گرین کانپور کے لیے جنٹے کی طرف سے کیا سمجھ ہے ہر انسان چاہتا ہے پولیوٹڈ سٹی میں کوئی نہیں رہنا چاہتا اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس میں جو بھی یوگدان سچھم ہو سکے ہم کریں اور کوشش بھی رہتی ہے بھائی کہ ہم ورچھا رنو پر کراتے ہیں ٹائم ٹائم پر بچوں سے بھی کراتے ہیں ہم لوگ کردی کرتے ہیں اور اس کی پریاز جو بھی ہم سے ہو پاتے ہیں اور میرے کیاہل سے سندیس پر یہی دینا چاہوں گا کہ بھائی تھوڑا گورنمنٹ جو محنت کر رہی ہے پبلک بھی اتنا ہی سپورٹ کریں ان کو سپورٹ کریں اور ایک دین کانپور بنائیں اور دھیمے دھیمے میں میں دیکھ رہا ہوں چیزیں کانپور میں بدل رہی ہیں اور بھوانے چاہے آنے والے سامنے میں بہت جلدی اور بھی بدلاؤ ہوتے جائیں گے اور کانپور ایک مہا نگر ہے اور میں بہت ہی خوش انسان ہوں کہ میں یہاں رہتا ہوں اور میں پراؤ فیل کرتا ہوں ڈیکیو 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 ڈیکیو